اسلام علیکم آنکھوں جیسے عظیم نعمت کے ہوتے ہوئی بھی کسی کام کو ناممکن سمجھ لیتے ہیں ان کو دنیا میں موجود اور عظیم لوگ بھی نظر نہیں آتے جو نہ بنا ہوتے ہوئی بھی بنا لوگوں کے لئے مثال ہے آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے ذرا تجزیہ کرے کہ آپ خود کو کہا دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے انسان کو بشمار نعمتوں سے نوازہ ہے ان میں سب سے بڑے نعمت آنکھے ہیں جن کے مند سے ہم اللہ کے بنائی ہوئی کائنات اور اپنے دنیا کو دیکھ سکتے ہیں یہ نعمت کتنے عظیم ہے اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہے لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے تو وہ عظیم ذات انسان کی کسی محرومے کو دیکھ کر نہیں نوازتے وہ تو جذبہ دیکھ کر ہمت دیکھ کر اور عظم اور ارادی کی مضبوطی کو مدنظر رکھ کر نوازتے ہیں سائمہ امیر بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے محرومیوں کی باوجود ایک کامیاب زندگی گزاری وہ مشہور شائر انور مسود کی بہو اور شائر اور عدیب امیر مسود کے اہلیہ تھی وہ آنکھوں سے ضرور معذور تھی مگر ان کے حوصلیں معذور نہ تھی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے معذوری کو مجبوری نہیں بننی دیا اس عظیم خاتون نے عالی تعلیم حاصل کے اور اس تعلیم کو صحیح معنوں میں استعمال بھی کیا انہوں نے دوسروں پر بوجھ بننے کے بجائے نہ صرف اپنا بوجھ خود اٹھایا بلکہ اپنے جیسے ہزار لوگوں کو مجبوری سے بچانے اور معاشرے کا کارامت شہری بنانے کا عظم کر لیا اور اس کو عمل شکل دے کر یہ بات ثابت کر دی کہ انسان اگر حمد کرے تو دنیا کا ہر کام ممکن ہے سائمہ امیر ڈائیس سال کی تھی جب بخار کے باعث اپٹیک نیرو متاثر ہونے کے وجہ سے ان کی بنائی چلی گئی بعد از انہوں نے ابتدائی تعلیم لنڈن سے حاصل کی برطانیہ کی وائسر کالج فار بلینڈ سے اے لیول کرنے کے بعد پاکستان آگئی اور قائدہ ازم یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹر کیا اپنے حالہ قابلیت کو ثابت کرتی ہوئی انہوں نے اوپن میرٹ داخلہ ٹیس میں ہزار امیدواروں میں ٹاپ کیا سائمہ امیر ملک کی پہلے نابینا ام بی اے کرنے والی لڑکی تھی اور اس عظیم خاتون نے اپنے باقی سارے زندگی کو نابینا افراد کیلئے وقف کر دیا انہوں نے معذور افراد کی مسئلے پر امریکہ سبیت مختلف ممالک میں منقضہ انٹرنیشنل کامپرنسوں میں پاکستان کی نمائندگی کی سائمہ امیر پہلی پاکستان نابینا لڑکی تھی جس نے بارہ مئی دو ہزار اٹھ میں انٹرنیشنل ویسٹر پروگرام بیریو آف ایڈوکیشن انڈ کلچرل افیر میں شرکت کی سائمہ امیر آرڈیوول جیسے عظیم پراجک کی بانی تھی یہ پروگرام نابینا افراد کو تعلیم اور تفریح کیلئے کسیٹ فراہم کرتا ہے اس راجب کی وجہ سے نابینا افراد کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا اور انہیں اپنے مرضی کا علم گر کے ویلز پر ملنے لگا سائمہ نے نابینا افراد کیلئے تربیت ورکشاب سیول سوسائٹی اور ٹی وی چینلز پر نیکچر بھی دی فاطمہ جنہ جیسی بڑی یونیورسٹی میں آپ ایکسٹرنل ایکزامینر بھی رہی آپ نے انیس سو اٹسی میں فاؤنڈیشن فار فائٹنگ بلینڈنس پاکستان کی بنیاد رکھی اس نان پرافٹ ادارے کا مقصد نابینا افراد کیلئے تبی تحقیق مفت علاج اور بلاہی خدامات فراہم کرنا ہے اس ادارے نے اپنے مدد آپ کے تحت بارہ ہزار سے زائد خاندانوں کا ڈیٹا اکٹا کیا اس پاؤنڈیشن نے آرلینڈ فرانس امریکہ سویڈزر لینڈ کنیڈا جاپان ہائی لینڈ اٹلی اور دیگر مو ممالک میں منفضہ کامپرنسوں میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی تھی پاؤنڈیشن کے پاس چیسو ایسے خاندان ریجسٹر ہے جن میں ہر خاندان میں تین افراد نابینا ہے جبکہ ایک سو سے زائد ایسے خاندان ہے جن میں پانچ یا زیادہ افراد نابینا ہے ان کی بنائی گئی فاؤنڈیشن نے نابینا افراد کیلئے تعلیمی میدان میں انخلابی کام کیا خصوصی طور پر آرڈیو ورڈ یا بولنے والے کتابوں کے لائبریری تمام نابینا افراد کیلئے بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی اس لائبریری میں نابینا افراد کیلئے کتابوں کی جگہ آرڈیو کیسٹے رکھی گئی ہے پاؤنڈیشن کتاب پڑھ کر ریکارڈ کر دینے والے کو باقیدہ معاہزہ ادا کرتی ہے سائمہ عمر جنہوں نے یہ عظیم کارناوہ سر انجام دیا 22 دسمبر دو ہزار گیارہ کو نروس ڈیس آرڈر کی بائیس صرف اکتالی سال کی عمر میں انتقال کر گئی وہ ایک خوشال گرانے سے تعلق رکھتی تھی وہ چاہتی تو پرسکون سے گر میں ریکھ کر اپنی زندگی بسر کرتی وہ چاہتی تو خود کو آرام پسندی کی نظر کر کے پرسکون زندگی گزار سکتی تھی لیکن انہوں نے اپنی لیے نہیں دوسروں کے لیے مشکلوں کے سپر کا انتخاب کیا یہ وجہ ہے کہ بہت جل اس دنیا سے چلے جانے کے باوجود دو داستان نرقم کر گئی سائمہ عمر جیسے عظیم کردار اس دنیا سے چلی بھی جائی تو ان کا کام ان کی یادیں ہمیشہ کیلئے رہ جاتی ہے یہ ہمارا پسلہ ہوتا ہے کہ ہم چند دن کے لیے جینا چاہتے ہیں یا پھر ہمیشہ کیلئے زندہ رہنا چاہتے ہیں یہ انہی کی جدوجہت کا کمال ہے کہ نہ بینہ افراد زندگی کے ہر شعبے میں آگے آ رہے ہیں ان کی انقلابی تعلیم پروگراموں سے بشمار لوگ آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اپنے حصے کے شمع روشن کر گئی اب اس سے ہم نے اپنے اپنے حصے کے چراغ روشن کرنے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو دنیا میں سب کے لیے روشن ہو سکتی ہے ان کی مختص کردہ ترجیحات آج بھی تنظیم کیلئے مشالہ راک کی حصیت رکھتی ہے جو انہیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھا رہی ہے آپ کے لیے سائمہ عمر کے زندگی ایک رول مادل ہو سکتی ہے آپ بھی اپنے فکر چھوڑ کر دنیا کے غانفار بن سکتے ہیں آپ بھی اپنے ناک اور اپنے خاندان سے آگے کا سوچ سکتے ہیں آپ بھی ایک عام انسان سے خاص انسان بن سکتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پتر اپنا پیٹ تو جانور بھی بر ہی لیتے ہیں انسان تو وہ ہے جیسے اپنے در سے زیادہ دوسروں کا درد محسوس ہو لہٰذا اگر آپ خصوصی فرد ہے تو اپنے محنت لگن اور خود اعتمادی سے آپ بھی اس خوبصورت زندگی کا راز پاس سکتے ہیں خدا ہم سب کو اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی جینے کی توفیق عطا پرمائے دوسروں کے لیے زندگی وقف کرنے والے ہمیشہ کی زندگی جیتے ہیں